میری ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو دبائیں اسلام علیکم کیسے ہیں سب ہزتے رہیے مسکراتے رہیے ایسے رمضان میں خوب عبادتے کرنے کے بعد اور خوشیوں بھری عید گزارنے کے بعد سب مزے میں ہوں گے اللہ پاک ایسے ہی سب کو خوش رکھے آج میں بنا رہی ہوں ایک مزیدار بیچی رول چلیں جو سٹارٹ کرتے ہیں بیچی رول بنانے کے لیے ہمیں چاہیے دو عدد گاجر آدھا کلو بند گوبی اور ایک پاؤ شملہ میرچ اور ایک کلو عم سب سے پہلے میں نے بند گوبی کو باریک باریک کٹ لیا گوبی کے بعد گاجر کو بھی باریک کٹ لیں پاؤ شملہ میرچ کو بھی باریک باریک کٹ کر لیا تینوں ویجیٹیبلز کو میں نے کٹ کر کے باول میں ڈال لیا ایک کلو حالو بوائل کر کے ان کے چھلکے اتار لیا بوائل کے ہوئے حالو کو چھلکے اتارنے کے بعد ان کو کرش کر لینا ہے اور میں نے تو چھٹ پٹ سے کرش کر لیا ہے مزے کی جیسے کی ہے ضرور ٹرائے کریں بہت ایزی ہے بہت کم چیزوں سے بنتی گیا اب یہ جو ویجیٹیبلز میں نے کٹ کر لی تھی اب جو بوائل حالو میں کس کے تھے ان کے اندر ان کو مٹا دیں گے ساری سبزیاں جو ہیں اس کے اندر ڈالتے ہیں اور ہاتھوں کے ساتھ اس کو مکس کر لینا ہے اب باری ہے مسالے ڈالنے کی تین چمچ لال ملچ کٹی ہوئی اور تین چمچ ہی میں نے چاٹ مسالہ لیا ہے ایک چمچ زیرہ دو چمچ نمک اس کو جو ہے نا آپ سبزے کے اندر ڈال رہی ہوں میں یہ سارا مسالہ سبزی میں ہم ڈال دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے آپ اس میں ملا دیں گے چار چمچ سرکہ لیا ہے میں نے اسے کٹوری میں رکھ لیا تھا اب میں اس میں ایڈ کرنے والی ہوں چار ہی میں نے صرف سبزیاں لیا ہے اور کچھ مسالے لیا ہے ایکسٹرہ چیزوں کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے بہت کم چیزوں میں یہ دشاری ہو جاتی ہے بچوں بڑوں سب کو پسند آئے گی اور شام کے وقت آپ اس کو چائے کے ساتھ بنائیں یا آپ اسے کسی ویسے رات کو بھی بنا سکتے ہیں کیونکہ جھٹ پر سے تو یہ رڈی ہو ساتی ہے کوئی زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا میں آل رڈی پہلے سے بنا چکی ہوں پھر میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں اب اس کو آپ نے اچھی طرح سے آپس میں ملا لینا ہے اب باری آگیا ہے جس سے ہم نے اس کی کوٹنگ کرنی ہے اس کے لیے میں نے لے لیا ہے ایک روری میں دو چمچ میردہ اور دو چمچ کان فلور اور تین چمچ میر لیے ہیں چاٹ مسالہ کے اوپر والا بھی تھوڑا سا ٹیسٹ اس کا اچھا ہونا چاہیے اس لئے چاٹ مسالہ ضروری ہے پھیکہ نہیں اچھا رکھتا ہے اب اس میں ضرورت پانی ڈالیں گے اور اتنا بھی نہیں ایک دم سے ڈال لینا کہ یہ بالکل پتلا ہو جائے پس اتنا ڈالنا ہے کہ اس کی یہ والی کنڈیشن بن جائے نہ یہ تھک ہو اور نہ یہ پتلا ہو کیونکہ اس کے ہم نے ہلکی سی کوٹنگ کرنی ہے اوپر اور اس کے بعد اس کے اوپر ہم نے کرمز لگا لیا ہے تو اس کو میں نے اچھی طرح سے ہلا لیا تاکہ لمز پاکی نہ رہے ہیں الحمدللہ ویجی رول کا سامان ہو چکا ہے ریڈی ماشاءاللہ کیسے خوبصورت کلر ہیں اب سے چاہتے یہ کرمز میں نے بریڈ کرمز کو رکھ لیا ہے ایک بول میں اور ایک ہی چھوٹے بول میں جو میں نے اس کے لئے کوٹنگ کرنی ہے کانکر اور میدے کی ایک اوپی میں نے بنا کر رکھ لیا اور آپ کی پر ہی نیکس اٹھا ہے ہم نے اس کے رول بنا دیں اور میں رول بنا بنا کر ایک پرٹ میں رکھ رہا ہوں رول ہم نے نہ بہت زیادہ بڑی بنانے ہیں اور نہ ہی بہت زیادہ چھوٹے بنانے ہیں اگر بہت زیادہ پتلے ہوں گے تو وہ بھی ٹھیک طرح سے نہیں بلتے درمیانے سائز کے رول بنا رکھ لیا ہیچہ میں نے رول بنا دھی ہیں سارے اور ان کو پیس میں رکھ لیا الحمدللہ سے سارے رول میں نے اپنے ہاتھوں سے بنا کر رکھی ہیں دیکھیں کتنے مزے کے لگ رہے ہیں اور یہ فرائے ہونے کے بعد ان کا جو ہے وہ مزہ ڈبل ہونے والے ہیں سب اسے ضرور ٹرائے کریں ڈش بنائیں سب کو کھلائیں اور مجھے کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو یہ ڈش کیسے لگیں اب باری ہے جی ان کو ہم نے کوٹنگ کرنی ہے کوٹنگ کرنے کے بعد اسے ہم لگائیں گے بریڈ کم اب آپ نے ہلکی ہاتھ سے اس طرح رکھنا ہے ایک سار سے گھما کر دوسری طرح سے کون فلور اور میدہ جہاں نے بنایا تھا وہ لگا کے بریڈ کمز کے جو میں ایک پاول میں رکھی ہوئے بول کو ہلا لیں گے خود سے ہاتھوں سے ہلانے کی ضرورت نہیں آپ بول کو ہلائیں یہ دیکھیں سارا کرم اس کے ساتھ خود سے لگیا اور اسے ہٹھانے میں بھی آسانی رہ گی اب رول کو آپ آئل میں فرائے ہونے کے لیے رکھتے ہیں ایک کے کر کے اس کو کرم لگاتے جائیں گے اور فرائے ہونے کے لیے ہم نے فرائے پین میں جو ہے میں نے پین رکھا تھا اس میں ڈال رہی ہوں آپ لوگ کتنا کام آئل ہے ہلکا سمینے آئل ڈالا ہے ایک سائٹ سے گرنن براؤن ہوگا تو ہم نے اس کی سائٹ چینج کر دینا ہے اندر سے نرم ہوں گے اور اوپر سے کرسپی ہے ہوتی مزیدار ہیں یہ آپ لوگ ضرور ٹرائے کریں اپنے گھر میں بنائیں آپ کسی وقت بھی بنا دیں کچھ اکسرا سامان کی ضرورت بھی نہیں پڑتی ہے جھٹ پٹ سے ریڈی ہو جاتے ہیں جب ایک طرف سے گولڈن ہو گیا تو ہم نے اسی طرف سے گولڈن کر لینے ہیں اور یہ مزیدار ہمارے گولڈ ہو چکے ہیں ریڈی ہیں میں ان کو ڈش آٹ کرتی ہوں جیسے 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 یہ فرائی ہوتے جائیں گے ہمیں نکال دیں اس کو ڈش میں رکھتے جائیں گے نائٹ ڈش ہے اور نہ ہی اس میں زیادہ آئل جاتا ہے نہ ہی یہ اتنی ہیوی ہے ویجی تیپل جن لوگوں کو پسند ہے ان کے لیے تو یہ بہت ہی مزے کی گئے ان کو اور زیادہ مزا آنے والے کھائیں گے رول ہمارے ماشاءاللہ سے راڈی ہو چکے ہیں زبردست ویجی ٹیبل رول راڈی ہو چکے ہیں میں نے ان کو ڈی شاوٹ بھی کر لیا ہے رول ضرور ٹرائے کریں ہمیشہ کی طرح میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ میں مزید اچھی ڈیشیز آپوں کے ساتھ بناوں اللہ حافظ موسیقی